سنو صحابہ فرماتے ہیں حضرت سعید بن ماز رضی اللہ تعالیٰ نو کا نماز جنازہ تھا حضور نے جنازہ مبارکہ کی امامت فرمائی اور جب سرکار امامت فرما چکے تو قبر کے تیار ہونے میں کچھ دیر تھی حضور زمین پہ تشریف فرماؤں میں ایک چھوٹی سی لکڑی دست مبارک میں پکڑ لی اور ذرا ذرا زمین قریدنے لگے غور کرنا بعد پر فرماتے ہیں حضور زمین قرید رہے ہم لوگ نہ سارے حلقہ بنائے گرد بیٹھیں صحابہ کو موقع چاہیے ہوتا تھا کہ کریم کوئی بات کرے تو جلدی سے نہ ہم اس کو آسل کرے تو منتظر ہیں اب خموشی چھا گئی تو سناٹا سا ہو گیا اور دل ہیں کہ ان میں مدو جذر جاری ہیں کہ کریم کچھ فرمائیں کچھ بولیں لیکن فرماتے ہیں دیر ہو گئی حضور کوئی بات ہی نہیں کرتے قبر تیار ہو رہی ہے اور ان کی مید مبارک پڑی ہے سب لوگ حضور کے گرد حالہ بنائیں کوئی بات کریں کوئی بات کریں لیکن حضور خموش ہیں سب کے دلوں سے نکل رہا ہے کہ حضور کچھ بولیں کہتے ہیں دیر کے بعد حضور نے چہرہ نور اٹھایا اور جب حضور نے اپنا چہرہ مبارک ہماری طرف کیا تو داڑی مبارک آنسوں سے بھیگی ہوئی اب اندازہ اختیار فرمائیں آپ کے ابھی لفظ نہیں ادا ہو گئی وہ داڑی مقدس آنسوں سے بھیگ گئی اور پینب تفعہ حضور نے فرمایا قبر کے لئے تیاری کرو یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے قبر کے لئے تیاری کرو یہ آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے صحابہ کہتے ہیں کہ وہ حضور کی آنسوں کا درد اتنا تھا کہ شاید کوئی بچا ہو جو رویا نہ ہو سارے رو پڑے جب آپ اس درد سے لپیٹ کے تبلیغ پہنچاتے ہیں جو ہمیں نبی پاک نے عطا فرمایا تو پھر اقبال کہتے ہیں بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی بات جو دل سے لیکن اگر مقصود میرا صرف ہو جائے میری طرح کی لوگوں کا مجمع اٹھانا کیسے ہے تو بٹھانا کیسے ہے تو جوش ایک نقیب محفل مجھے کہنے لگے جس طرح کہ میں نے مجمع اٹھا کے دیا اسی طرح کا اٹھا رہنا چاہیے میں نے کہا میں بزدل آدمی ہوں مجھ سے تو دو بندے نہیں اٹھائے جاتے اور سارا مجمع اٹھا یہ کیا طریقہ کا یہ کوئی رویہ ہے یہ دین پھیلانے کا طریقہ ہے اور پھر بڑا جناب بڑا میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں آپ اپنا جملہ رہنے لیں یہ مارے جملوں نے تو خرابی کی ہے آپ اپنا جملہ رہنے دیں آپ اللہ رسول کی کوئی بات کریں آپ اپنی تحقیق نہ پیش کریں تحقیق کر گئے ہمارے بزرگ ہر چیز کتابوں میں لکھ گئے ہر عرصہ ابھی کے بارے میں لکھ گئے جناب صدیق اکبر سے لے کر حضرت عبیر معاویہ تک ہر ایک کی بات تیہ ہو گئی آپ اپنا جملہ بیان نہ کریں مدینے والے کی بات ہر چیز تیہ ہے ہمیں مزید کسی شخص کی نئی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے ہمارے پاس ہر چیز ہمارے بزرگ تیہ کر کے دے گئے ہمیں ضرورت ہی نہیں ہم کوئی مہتاد ہے کہ تھوڑی کی بات تم سے لیں گے تو تھوڑی کسی اور سے لیں گے یہ تو سکہ بند قسم کا مسئلہ کیا جو اللہ نے ہمیں عطا فرما رہا ہے میں گنجائش ہی کوئی نہیں کی در ادھر کوئی شخص نکل سکے تو عزیز بھائی آپ علم قض اور حکمت کے ساتھ قاضی اجاز مال کی رحمت اللہ روایت لائیں بس بات سمیٹنے لگاؤں گا حضرتِ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راویے ہیں فرماتے ہیں ایک بددو دہاتی حضور کی بارگاہ میں آیا اس نے آکے کہا کچھ دیجئے حضور نے کچھ دیا کچھ لوگ نہ مقدار دیکھتے ہیں میار نہیں دیکھتے ہیں ہاں ہاں کچھ لوگ نہ مقدار مجھے بھی کچھ دوست کہتے ہیں کہ کبھی گھنٹا تقریر تو سنائیں تو میں کہتا ہوں میں نے کبھی جمعہ میں پورا گھنٹا نہیں کی پورا گھنٹا جمعہ میں نہیں کی اور تقریریں کو پیڑ بھرنے کو تو ہوتی نہیں یہ تو بات ہے کہ کسی ایک طرف توجہ لوگوں کی کرائی جائے ایک انوان آج اس پر توجہ کرائی جائے تو اس پر توجہ ہو گئی تو مسئلہ حال ہو گیا تو کچھ لوگ جو ہے وہ میار نہیں دیکھتے مقدار دیکھتے کہ کتنے کلو ہے کتنا اب نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے کسی کو کترہ ملے نہ کترہ تو اللہ حضرت فرماتے ہیں اس کا میار یہ ہے کہ وہ کئی سمندروں سے زیادہ ہے میرے کریم سے گر کترہ کسی نے مانگا تو دریا بہا دیئے در بے بہا دیئے در بے بہا دیئے تب اس کو دیا تو وہ تو دیکھ رہا تھا دیاتی آدمی تھا سادہ آدمی تھا وہ دیکھ رہا تھا کہ شاید تھوڑے ملے اور ویسے بھی ابھی اسے عداب نہیں آتے تھے کسی کو عدب سکھا کے ایک کے بعد اگر وہ عدب نہ کرے تو پھر بے عدب کہنے چاہیے ہم عدب سکھاتے کسی کو نہیں اور بے عدب سب کو کہہ دیتے ہیں آہاں پہلے آپ عدب سکھا لے نا پھر فتوہ دیں جانے کب مار دے کوئی مجھے کافر کر کے شہر کا شہر مسلمان بنا بیٹھا ہے تو پہلے سکھائیں تو سئی ہمارے نوجوانوں کو تو قریب ہم نے بٹھایا ہی نہیں انہیں سکھایا ہی نہیں عدب عداب کیا ہوتے پہلے سکھائیں علماء کا مشایخ کا ساداب کا یہ عدب سکھائیں اس کے بعد شکوا کریں کہ عدب نہیں کرتا اسی ابھی پتہ ہی نہیں تھا جب حضور نے کچھ دیا تو ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ نکلے کفر کفر نباشت کہنے لگا میں تو بڑی تعریف سن کے عداب نے تو کچھ بھی نہیں لیا حضرت عمر نے تلوار نکال لی فرمائے اس کی گردن اڑاؤں گا حضور نے فرمائے عمر جرہ ٹھہر جا جلدی نکال حضور گھر لے گئے جتنا دیا تھا نہ اس سے ڈبل دیا پھر جو دیا اس کی آنکھوں کی طرف دیکھا تو ابھی طلب اور تھی پھر حضور نے وہ بھی ڈبل کر دیا پھر دیکھا تو طلب اور تھی اور ڈبل کیا تو کہنے لگا حضور بس کریں اب تو اٹھایا بھی نہیں جائے گا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طوفان میں بھی ہوای تنی تیز نہیں چلتی جتنی آپ کی سخاوت تیز چلتی کریم فرمانے لگے یہ بات باہر جا کے بھی کر دوگے کہنے لگا کر دوں گا اب میری بات سننا جو حضور نے بیان کی اور قاضی صاحب نے لکھی حضور فرمانے لگے جب تم نے کہا نہ کہ نہیں دیتے تو ان کے جلوں کو تکلیف ہوئی تھی اور جب تم کہو گے نہ بڑا دیتے ہیں تو میرے غلاموں کے کلیجے ٹھنڈے ہو جائے گا کہو جا کے کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا تو بددو باہر آیا اور صحابہ کرام علی مریدوان کے سامنے مکہنے لگا میں نے تو طوفان میں بھی ہوا اتنی تیز چلتی نہیں دیکھیں جتنے حضور کی سخابت تیز چلتی اب حضور نے فرمایا عمر اگر تم اسے پہلے مار دیتے تو یہ دوزخ میں جاتا اور اب جس عقیدے پہ ہے رب اسے جنت عطا کرے گا حضور نے ایک مثال بیان کی وَطِلْكَ الْأَمْثَالُ نَدْرِبُهَا لِنْنَاسِ مثالیں سمجھانے کے لئے ہوتی مثال دی قریب نے اور بتایا کہ علم سکھانا کیسے دانائی کس طرح کی ہونی چاہیے مثال دی حضور فرمانے لگے عمر میری اور تمہاری مثال گویا میری اور میری امت کی مثال اس آدمی کی طرح جس کی اونٹنی بھاگ گئی تھی سر لوگ کٹھے ہوئے اس کو پکڑنے کے لئے کسی نے ڈنڈا اٹھایا کسی نے نیزہ اٹھایا وہ زخمی ہو گئی پر کسی کے کابو نہیں آتی تھی پھر اچانک اس کا اپنا مالک آ گیا اس نے زمین سے تھوڑا سا چارہ اٹھایا اونٹنی کو دکھایا تو وہ دھوڑی آئی اس نے پشت پہ ہاتھ پھیرا بغیر کسی کی مدد کے اس کی ناک میں نکیل ڈالی اور پھر وہ گھوڑے اونٹنی پہ بیٹھا اور جاتی دفعہ لوگوں سے کہنے لگا تم نے میرے جانور کو بڑی تکلیف دی ہے یہ اونٹنی میری ہے تو اسے سمالنے کا طریقہ بھی مجھے ہی آتا ہے گویا حضور فرما رہے ہیں عمر یہ امت میری ہے اسے کس طرح سمالنا ہے یہ طریقہ بھی رب کریم نے مجھے ہی عطا فرمایا ہے حکمت کے ساتھ تھا مجھے ایک بات یاد آگئی میں ختم کرنے لگا تھا